مرزا مسرور صاحب کے بڑے بھائی ہیں جن کا نام ہے مرزا مغفور احمد مغفور احمد جس کا یہ ذکر کرتی ہے اپنی آڑیوں کے اندر چچا فوری چچا فوری یہ مرلہ خاندان کے اندر ہے کہ یہ بھی مطلب میں تو اسے بیماری کہوں گا آم سوری یہ میرا اپنا ہے کہ میں اسے بیماری کہوں گا یہ لوگ تو پیار سے کہتے ہیں قرآن منع کرتا ہے ناموں کو بگاڑنے سے سورہ حجرات میں شیخ صاحب منع کیا ہوا ہے سورہ حجرات کے اندر منع کیا ہے لا تنابض بالالقاب پٹھے نانا پاؤ ناموں کو بگاڑ کے نا پکارا کرو تو یہ بیماری تھی مرزا غلام احمد کا فاندان کے اندر کہ وہ انہوں نے آپا چھیرو بی بی فلاں بی بی کوسی یہ مسرور کی بہن کا نام یہ چچا پوری یہ وہ سارے یہ جو فضولیات ہیں نا یہ خلاف قرآن ان کی ہر حرکت آم سوری میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا یہ جو سلسلہ ہے یا یہ چچا پوری جو ہے نا اس کا ذکر کرتی ہے ندا اپنے آڈیو کے اندر موسیقی 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 ان حضرت پہ اس نے قطعی اب دوبارہ سنے جا کے اس کی آڈیو اس نے قطعی طور پہ نہیں کہا کہ اس شخص نے میری اسمہ دری کی ہے اس شخص نے میرا ریپ کیا یہ بات اس نے نہیں کی اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے مجھے فلرٹ کیا ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ میں بلکل ندا کو بھی محاطب کر کے کہوں گا کہ بچے معذرت کے ساتھ یہ ہر مرد کے اندر بیماری ہوتی ہے کہ وہ پیجی بھی عورت کو دیکھ کے چاہے اس کی کچھ بھی ہونا یہ سارا کچھ مرد ان چیزوں سے بعد نہیں رہ سکتے تو یہ بھی بیچارہ اسی میں ہوگا کر رہا ہوگا مطلب اور یہ کوئی بائید نہیں ہے اب اس شخص نے کیا کیا یہ اس وقت امریکہ کے یو ایس سٹیٹ امریکہ جو ہے شیخ صاحب ددار کروا دوں سوری ددار کروا دیں چچا چچا فوری عرف اٹھرکیولوجسٹ یہ دے لیں یہ جی برزب مقفور حمد صاحب ہیں یہ یہ خوراک کھان دے نہیں شیخ صاحب کی کھان دے نہیں احمدیت تے ویچ بندیاں انہوں کی کھان دے نہیں ٹھیک ہے ان کی معذرت کے ساتھ مجھے تھوڑا جٹ کے انداز میں اس لئے کہ ہماری عوام دنیا کے کونے کونے میں بھی پھیلی ہوئی ہے تو شیخ صاحب یہ کون سی خوراکے کڑے حکیم نے انہا کل کہ جڑے بڑے ہو جاندے نے پھر بھی انہوں کے اندر کی آگ نہیں بجھتی خدا رہا ان کو سمجھائیں کوئی جوان بندہ ہوتا چلو اس پر بندہ اشارہ کرتے ہو بھی تھوڑا سا حسلہ کرتا ہے یار ہے اس بندے نے تانگ کیتا ہے ایڈ شیخ صاحب وہ جو جوان ہے آمیر اس کو اریکشن نہیں ہو رہی یعنی خجورا نو تیل لارہے نے بندے گنجے ہو رہے نے چلیں آپ اس کی شکل ہٹائیں میں کافی ہو گئی ہے مجھ پہ پھر وہ آ جائے گا کہ جی بات ہوتی ہے لیکن حقیقہ یہ ہے یہ صرفینی کے ساتھ نہیں ہے مسلمانوں میں بھی سارا کچھ آئے سب کچھ ہے بلکل ہے اس لیے مطلب یہ کہ یہ کوئی انوکی مخلوق نہیں ہے یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ اب اس میں یہ ہوا کہ اس شخص نے اس چیز کو غلط لیا اور دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ اس نے اپنی بیٹی کا سہارا لے لیا بیٹی کا سہارا یہ لیا کہ ان کی ساتھزادی ہیں نقاشہ نقاشہ نہیں کے کے ساتھ نکاشہ کا انہوں نے سہارا لیا اور اس سے سٹیٹمنٹ دلوائی کہ وہ اپنے باپ کے بحاف پہ دے رہی ہیں کہ جی یہ ایسے نہیں ہے ندا کو قبل کلی معافی مانگنی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا مغفور صاحب باقی چیزوں پہ تو آپ آ کے ساری بات کرتے ہیں جو اپنے ایمدیوں کو لانتان کرنی ہوتی ہے اس میں تو آپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو آپ نے میں نے آپ کو ٹویٹ بھی کیا ہے آپ سیدھا سیدھا کام کرتے مرزا غلام عمد صاحب کی ریت کو زندہ رکھتے کہ جو وہ ایسے مواقع پہ کیا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی الزام لگائے آپ قرآن ہاتھ میں لیتے اور کہتے کہ میں یہ قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھ پہ جو الزام جس قسم کا بھی یہ لڑکی لگا رہی ہے کہ میں نے تھرک پان کیا یا اس کو غلط نظر سے دیکھا یہ وہ یہ جھوٹ ہے میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ لانت آپ نے اپنی بیٹی کا سارا کیوں لیا سر سچ کا کام ہے آپ تو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ رول ادا کرتے نا جو آپ کے بڑے کرتے رہے تھے آئے یہ کریں شیخ صاحب مسئلہ یہ ہونا تھا کیوں نہیں کرتے میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں کیوں وہ کرتا ایک بندہ آکے یہ کہتا جی جھوٹ بور رہی ہے شیخ صاحب پانچ سو بچیوں نے کھڑے ہویا پانچ سو بار ہی کہنا پڑھنا تھا کل کو ایک چپ سو سکھ ٹھیک ہے وہ لی جاؤ ملائے ملائے پانچ سو سار